جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اپوزیشن اتحاد نہ بنانے کا اندیا دے دیا مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے ہیں ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں اپوزیشن کا کردار ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے اور باہر بھی ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے فضل الرحمن نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے شاید وہ اس قابل اب جا کر ہوئے ہیں ہم ان معاملات میں ان کے فریق نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے جے یو آئی کے سربراہ نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد فوجی سربراہ کی منشہ کے مطابق انتخابی نتائج آ رہے ہیں جو کہ آمیرانہ انداز ہے مانڈیا امریکہ اور برطانیہ میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اب تو یہاں باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں اب یہاں کون سیاست کر سکتا ہے جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے اور پیسہ ہی سیاست ہو عوامی رائے اور نظریات کی اہمیت ہی نہ ہو اب عوامی اسمبلیوں کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور کیا ہے ملک سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے اگر سٹیٹ ہی غیر مستاقم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اگر ہمیں سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی زمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہمیں پورے ملک کی انتخابی نتائج پر اعتراض ہے صرف پنجاب بلوچستان نہیں بلکہ سندھ اور کیپی پر ہے ہمیں اس حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے نواز شریف شہباز شریف سے ملقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بائے اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے آئیں فضل الرحمن نے کہا کہ عوام کا مقدمہ قومی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں لیکن اس پر ہمارے اعتراضات اور تحفظات کو دور کیا جائے عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اپوزیشن اتحاد نہ بنانے کا اندیا دے دیا